یہ وہی بندہ آیا ہے دوبارہ آدھی رات کو اور اس وقت دیکھ لیں یہ ساری ہوسٹل کے ہم لوگ واپس اندر آ رہے ہیں لیکن جان ماری نکل چکی تھی ایک ایک چی ہو تو رگیا ہے یہ دروازہ ہے اور یہ ساری کھڑکی ہیں کورے ہوسٹل کا یہ ہمارا کومن ہوم تو البانیا سے ایکزٹ ہو گیا انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لگائی ایز یویول نائنٹری پہ لگائی نائنٹری پہ اور اب ہم میسیڈونیا پہ جا رہے ہیں انٹری کے لیے اللہ خیر کرے اسلام علیکم اور بہترین جو سب سے بلال عظم اور آپ کے چینل کے لیے رہے ہیں سین کچھ ٹھیک نہیں ہے سین تھوڑا سا خلاب ہو گیا البانیا کے اندر اور میں اس وقت البانیا چھوڑ کے جا رہا ہوں میکسیڈونیا اور آپ کو بس ٹیشن پہ پہنچے ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کی سٹوری گیا تو صبح صبح میں ارلی مورننگ بس ٹاک پہ آگیا ہوں حقا چھے بجے اور مجھے میکسیڈونیا اس کی بس پکڑنی ہے اور مجھے اگلے ملک جانے ہیں میرا یہ جو بارڈر کروسنگ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی بس پہ مجھے مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سیفری میں البانیا سے ایجزٹ کر جاؤں گا اب سیفری کیوں کہا ہے میں نے یہ ذرا میں پہلے ٹکٹ لے لوں میکسیڈونیا کی موسیقی 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 لیکن جتنی بھی انٹرنیشنل بسیں چلتی ہیں وہ ساری یہاں سے چلتی ہیں تو بھی میں نے اپنی بس کی ٹکٹ لے لیا یہ بس تو نہیں ہے خیر انہوں نے اس دفعہ جو میں میکدونیا میں جا رہا ہوں تو اس کے لیے انہوں نے یہ کوئی چھوٹی منی بس رکھی ہوئی ہے تو چلیں ٹھیک ہے کوئی مسلہ نہیں اس طرح کی بس آئی ہے جیسی ہم نے ترکی میں اور آزربائی جان میں ٹراول کیا وئے بلکل بیسی ہے اس طرح کی بڑی بس نہیں ہے تو کمینگ بیک تو دو ٹاپک آل رائٹ جی تو بس کی ٹکٹ میں نے لے لیا ہے بیس یورو کا یہاں سے ٹکٹ ہے یہ سب سے سستا ٹکٹ ملا ہے بیس یورو کا البانیا کی تیرانہ شہر سے ہم جائیں گے میکدونیا کے اندر اس کے سکوپک شہر کے اندر میں نے ایک دو دن اور سٹیک کرنا تھا ابھی البانیا کے اندر کیونکہ جیسے آپ کو میں نے پچھلے اپیسوڈ پر دکھایا کہ کسوو کے اندر میں انٹر نہیں ہو پایا اس کنٹری میں کیونکہ ان کی کافی شرائط تھی ایک تو یو ایسے کے ویزا کی بیس پر آپ کو وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے پلس یہ ہے کہ آپ کو تین وحینے پہلے ویزا اپلائے کرنا ہے اور وہ بھی استمبول سے اس لیے پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ ویزا نہیں دیا اور اب میں جا رہا ہوں میں سڈونیا مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس دن پہلی رات کو میں البانیا میں پہنچا تھا اس دن یہ ہوا کہ میرے بیٹ کے جو سامنے والا بیٹ تھا بہاں پہ دو لوگ سویا ہوئے تھے علیدہ علیدہ سے ایک لیٹ سائیڈ کی اوپر ایک لوکل تھا البانیا اور اس کے سامنے جو تھا ایک بریٹش تھا آلماس ففٹی پلاس اس کی ایج ہوگی تو وہ وہاں پہ سویا ہوا تھا ایک دم مجھے رات کے دو مجھے آوازیں آئیں ہیں اور اس نے وہ جو البانیا لڑکا تھا اس نے ایک دم وہ جو بریٹش بندہ تھا کافی ایجٹ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا رات کے ٹائم اور اس کو گھالیاں دینے لگے کہ تم مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو تم مجھے وہ کیوں کہہ رہے ہو وہ آگے سے کہ مین آئیم سلیپنگ آئیم سلیپنگ اچھا سمجھ نہیں آرہی ہم ایک دو لوگ جو اوپر تھے میں نیچے تھا ہم جو اپنے بیٹس پر تھے ہم سارے دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہو رہا ہے خیر اس کے بعد وہ رام سے ادھر اٹھ کے بیٹھ گیا وہ بندہ گیا اس نے باہر مینجر کو بتایا کہ یہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا اس نے آکے لوکل لینگویج میں ہمارے کمرے میں یہ رات کے دو بجے کا سین ہو رہا ہے جس دن ہم ابھی پہنچے ہیں خیر میں نے اس کو اپنے بلاغ میں تو نہیں ڈالا جو آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا ہے رات دی رات کا ٹائم تھا لیکن اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہوا کیا سیچوئیشن اچھا میری آزت ہے میں صبح صبح ارلی مورننگ اٹھ کے ایڈیٹنگ کرتا ہوں میں اب آکے اپنے جو کومن ایڈیا تھا وہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی ایڈیٹنگ کر رہا تھا یہ ساتھ مجھے اٹھ کے آیا اور میرے پاس ہی ٹیبل کے اوپر ایک لائٹر پڑھا ہوا تھا سگریٹ کا اس نے وہ اٹھایا اس کے بعد کبھی روم نمبر ون میں جائے کبھی ٹو میں جائے روم نمبر ون میں جائے ٹو میں جائے اب روم نمبر ون تھا ہم سب کا جہاں پہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور روم نمبر ٹو تھا جہاں پہ جو مینجر تھا وہ لیٹا ہوا تھا ایک خالی بیٹھ کے اوپر اچھا یہ جائے جائے ہمیں سمجھ نہیں اس کے بعد نا یہ خموشی سے آگے میرے پاس بیٹھ گیا ہے میں اب اپنا کام کرتا رہا ہوں اس کے بعد تھوڑی دن پر یہ غائب ہو گیا اور وہی جو یوکے والا بندہ تھا وہ بھی آکے میرے پاس بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے تو میں نے کہا یار مجھے کوئی سمیل آ رہی ہے تو دیکھو کوئی تار تو نہیں سار رہی ہم نے بھری تاریں شرے دیکھی اتنے میں وہ جو مینجر تھا وہ بھی اٹھ کے آ گیا تو میں نے کہا یار کوئی سمیل آ رہی ہے سمیل ڈھونڈو ہم نے ساری تاریں ڈھونڈنی کوئی سمیل نہ آئی اتنے میں جا کے جب ہم نے دیکھا اس نے مینجر کے کمرے کا جو بلینکٹ تھا اور جو اس کا میٹرس تھا اس نے اس کو آگ لگائی ہوئی اور وہ جھولس رہا تھا روئی جو اس کے لئے جھولس رہی تھی اب اس نے بڑی آگ نہیں پکڑی تھی یعنی کہ وہ ایک پورا سائکو پیشنٹ تھا جس نے آدھی رات کو پہلے جو ہے نا اس کے پر اٹیک کیا اور اس کے بعد صبح اٹھ کے اس نے بدلہ لیا مینجر سے کہ تنہیں مجھے کچھ ڈانٹا کیا اس نے یعنی کہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہوسٹل کو تو اس کی ریٹیل جب پتا چلیں ہوسٹل نے بتایا کہ یار یہ جوب دھوڑنے یہاں پہ آیا ہوا ہے اس شہر میں اور ہے حالانکہ لوکل لیکن یہ دپریشن میں آیا ہوا ہے پہلے ایک ہفتہ اس نے یہاں پہ رہا ہے جوب شپ درزانہ دھوڑنے جاتا نہیں ملتی اور پھر اس نے ایک ہفتہ بڑھا ہے تین چار بے تک اور اس کے بعد وہ جگہ بھی جو تھی آگ والی جہاں پہ اس نے آگ لگانے کوشش کیوئی تھی وہ بھی اب دیکھ رہی تھی جو آنر تھی بیچاری آنٹی تھی اور ایک انکل تھے ان کا بسیکلی گھر تھا اور انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا تھا اس گھر کے اندر اپنے ہوسٹل کو اور یہ ان کا پتہ نہیں کوئی بیٹا تھا یا بانجا تھا وہ اس کو منیجز کر رہا تھا انہوں نے خیر اس کو جناب کہا کہ تو نکل پولیس آئی نہیں کافی دیر بار پولیس آئی وہ جا چکا تھا پولیس نے آگے انویسٹیگیشن سو گیا لکھی اس کو کال کرنے کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کوشش کی رابطہ نہیں ہوا اس سے اس نے شہد کال بھی اٹھائی لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ پولیس میرے پیچھے آئے اور میں نے جو ہے وہ نہیں آنا ہی در واپس اب نیکس سین کیا ہوا نیکس سین یہ ہوا کہ پہلے دن جسا میرا ترانہ میں بارش کی ایسے ضائع ہو گیا دوسرے میں ایڈٹنگ کرتا تھا کوئی صبح میں جا نہیں سکتا تھا جس کی ویسے مجھے ترانہ کے اندر ایک دن سٹینڈ کرنا بار اور ابھی میں نے ایک اور نائٹ ایدر ایکسٹینڈ کرنی تھی لیکن سین یہ ہوا کہ اب کل رات کو ایک دم ہمیں تھا تھا کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں دو بندوں کی لرائیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پورے گھر کی کھرکیاں دروازے شیشے بس تھا تھا کی آوازیں آتی جا رہی ہیں اور چیزیں ٹورتی جا رہی ہیں ہمارے کمرے کا دروازہ بھی جو تھا وہ شیشے کہی تھا دور سے آوازیں آتے گئیں آتے گئیں اور الٹی میٹلی اس کے بعد ہمارے کمرے کا بھی اس نے شیشہ توڑا سامنے والے کمرے کا شیشہ توڑا کچن کی سارے شیشے اس نے توڑے فریج نیچے اس نے گرا دی برطن تورے اوون مایکرو ویو ایوریتن ایل سی ڈی اور لیپ توپ اس کا پتہ نہیں کیا کافی کے مشینز ہیں ہر چیز وہ توڑتا جا رہا تھا اور ہم لوگ چاروں جو تھے ڈرکے چھپ کے رضائی اپنے اوپر لے کے اکتے چاروں دروازے کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے آیا ہم سب اس کے اوپر ایک دھم اس کے اوپر اٹیک کریں گے گلا یہاں تک خوش گوا ہوا تھا سمجھ نہیں آیا تھے کہ آج یہ ماری نہ دے ہم لوگوں کو جتنا وہ خونی ہوا تھا خون نکل رہا تھا اس کا جگہ جگہ پہ خون بکھرا ہوا تھا خیر یہ تو ہم نے بعد میں دیکھا لیکن وہ جتنا سائیکو پیشنٹ اور وہ جتنا وہ تھا بائی پولر ٹائپ کا بندہ اتنے میں وہ جو مینجر تھا وہ گیا ہوا تھا پولیس کو بلانے اور پولیس بائی چانس سے دو گلیاں چھوڑ کی تھی اس کا پولیس ٹیشن یہ سارا معاملہ یہ اس ٹائم کر رہا تھا جب تک پولیس نہیں آ رہی تھی خیر ہمیں ایک دم آوازیں آنا شروع ہی ہیں کہ نیچے والا یہ صفایہ کر کے اب یہ اوپر گیا اور اوپر پورا باتھروم توڑ رہا ہے اس کے کموٹ توڑ دیا اس کے شیشے توڑ رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے پاسپورٹ پکڑ رہے اپنے والٹ پکڑ رہے اور ہم لوگوں نے ایک دم باہر باگنے کوشش کی جیسے ہم ایک دروازے کی طرف گئے وہ اس نے لکھ کیا ہوا تھا باہر والا دوسرا دروازہ گلی کا ہم نے کہا ہم ادھر سے بھاگتے ہیں اچھا ہم جیسی بھاگنے لگے ہیں سامنے سے پولیس آ رہی ہے اور یہ مارے آ گیا کہ بھاگ رہا ہے اب باقی کوئی اس کو نہیں پچانتا تھا باقی سارے نئے لوگ آئے ہوئی تھے میں کیونکہ تین دن سے یہاں پہ رہ رہا تھا مجھے پتا چل گیا یہ تو یہ وہی بندہ ہے میں نے ایک دھوم پولیس کو واز دی پولیس نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد ہم نے اندر آ کے جو پورے گھر کی حالت دیکھی وہ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا تھا یہ وہی بندہ آیا دوبارہ آجی رات کو اور اس وقت دیکھ لیں یہ ساری ہوسٹل کے ہم لوگ واپس اندر آ رہے ہیں لیکن جان بھائی نکل چکی تھی ایک کے چی وہ توڑ گیا یہ دروازہ ہے اور یہ ساری کھڑکی ہیں پورے ہوسٹل کا یہ ہے ہمارا کومن ہوم یہ آدھی رات کا ٹائم ہے ہم اس وقت والے وہ کہتے رہے ہیں کہ یار تو نہ رات کو یہ لوگ پکے پکے لگا کے سوئیں وہ کہتا ہے یار آدھی رات کوئی بھی گیسٹ آ رہتا ہے میں ہنڈر پرسنٹ نہیں بند کر سکتا اور یہ دو دن بعد یہ بندہ آ گیا ایک شیشہ ایک ایک چیز اس نے توڑ دیا یہ LCD یہ ٹیبل یہ ساری کافی مشین اور یہ روم نوبر ٹو ہے جہاں پہ اس نے اس دن آگ لگائی تھی اس نے اس بیٹ کو اس دن آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور ہمیں پتہ چل گیا تھا اور اب یہ سارے اس نے شیشے توڑے ہیں ادھر اور یہ سچویشن یہ میرا روم تھا اور ہماری تو بھی اندر فولی جو ہے وہ جان نکلی ہوئی تھی یہ اس میں نے تک ابھی یہ اندر آئے گا اور ہماری شامت آئے گی اندر یہ میرا بیٹ تھا یہاں پر ہم لوگ سب جو ہے وہ یہاں پہ آکے چھپ گئے تھے یہ ہوا تھا اس دن کے یہاں پہ یہ لٹا ہوا تھا اس دن یہ میرا بیٹ تھا اور یہ سر کا بیٹ تھا یہاں پر اور اس نے اس دن آدھی رات کو یہاں سے اٹھا ہے اور ادھر گئے اور فورا ماننا شروع کر دیا اور آج بھی اس نے یہ کیا کہ یہ واپس آیا ہے دو دن بعد اور اس نے یہ سچویشن کھڑی کر دیا یہاں پر کہ پورا ہوسٹل اس نے خراب کر دیا سی بیٹ سچویشن ہے ہر چیز ایک ایک جو بریکیبل چیز تھی وہ توڑ گئے ہر شیشہ یہ یہ بیسن یہ کموڈ اور بڑے ارام سے جا رہا تھا اور جیسے ہمیں آواز آئی ہے کہ وہ اوپر گیا ہے ہم لوگ ایک دم باہر باگئے ہیں ادھر سے ہم باہر باگنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی لاک تھا یہ اپنی طرح سے اس نے لاک کیا ہوا تھا یہاں سے ہم نہیں جا سکے لیکن جیسے ہم گئے ہیں تو پولیس آ رہی تھی اس کا جو آنر تھا اس نے میرے خیال ہے اس کو کر دیا ہوا تھا اور بائے چانس میں نے اس کی شکل میں جانتا تھا اور وہ آرام سے نکل کے جا رہا تھا ایک دم میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ ہی بندہ ہے اس کو پکڑے تو پولیس نے پھر اس کو پکڑ کیا پولیس لے گئی ہے اندر یہ کچن کا آگیا بھی یہ ارماجیاں تھیں یہ فریج سب کچھ توڑ گیا ہے ہاں 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 میرے جی ہاں اب اوپر والے پورشن کے اوپر آئے ہیں لیکن اوپر بھی اس نے تباہی مچا دیا اور یہ جب اوپر آیا نا تب ہی ہم لوگوں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی دی بکوز نیچے تو ہمیں لگ رہا تھا یہ آج ہمیں مار دے گا اور مزے کی بات ہم لوگوں سے ایسے ہمارے ساتھ باہر بھاگ رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ شامل ہے وہ وکٹمز میں تو میں نے شکر ہے میں جانتا تھا اس کو تو میں نے پھر اس کو پولیس کو بتایا کہ یہ ہے بندہ تو یہ اوپر والے لوگ بچ گئی ہیں تو ابھی یار انہوں نے مجھے یہ اوپر والا بیٹھ دیا ہم سب کو نیچے سے اوپر شیفٹ کیا سب لوگ اس وقت جاگ رہے ہیں ہم پر تو یہ سارا واقع ہوگا تھا ڈھائی بجے اور اب ہرمو ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اور میں بس نکلنے لگا ہوں ہلپانیا سے اب میں تو بس پکڑنا جا رہا ہوں اور چلا جاؤں گا اس کو پہ تو یار یہ اب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ پورے گھر کا وہ آپ سوچیں گے کتنی بڑی انویس بچارے انکل آنٹی انہوں نے پیسے جوڑ کے اپنا یہ کیسے ہوسٹل بنایا ہوگا لیکن وہ پورا اس کا ملیاں میٹ کر گیا کتنا ان کا نقصان ہوا ان کی ریپیوٹ اتنی ڈیمیجی اور جتنے لوگ تھے وہاں پہ کافی لوگ تھے اسی وقت تھی دوسری گلی کے اندر اپنے بیک بکرے ہیں اور چلے گئے ہیں ساتھ والے ہوسٹل کے اندر اتنا بڑا ان کو ڈیمیج بڑا یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار ٹریبل جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ ششکار انجوائیمنٹ نہیں ہوتی ٹریبل کے اندر میسہیب بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی زندگی بلکل جو ہے وہ یہاں تک آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے آپ نے زندہ بھی ہونا یا نہیں ہونا میرا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار میں اپنی ویڈیوز کے تھرو صرف اس کی ٹریبل کی جو پوزیٹیو سائیڈ ہے فانوالی سائیڈ ہے صرف وہ نہ دکھاؤں آپ کو ریالیٹی دکھاؤں کہ ایکچول میں انٹرنیشنل ٹریبلنگ اس نوٹ ایزی انٹرنیشنل ٹریبلنگ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو سکتے اور جب برا ہوتا ہے تو بہت ہی برا ہوتا ہے یہ ایکسپیرینس بہت برا تھا میرا میں نے آپ کو کینیڈا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ فانانشل ہیٹو اس نے ماری تھی جب میں ٹرونٹو سے نکال رہا تھا اور اس نے مجھے ایکسرا نائٹ چارج کیا صرف آدھا گھنٹہ اوور سٹے کرنے کے اوپر پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب میں بوسنیا سے آ رہا تھا مونٹین ایگرو وہاں پہ کرویشیا کے وارڈر کے اوپر مجھے بس درمیان میں چھوڑ کی چلی گی اور پھر یہ البانیا کے اندر آکے یہ والا سین ہوا جس میں تو بہت ہی برا سین تھا اور مجھے واقعی دکھ ہو رہا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا یہ گھر تھا اور جن کی میند کی کمائی تھی جنہوں نے پورا سارا سارا سیٹ کیا ہوا تھا تو یار یہی وجہ ہے کہ میں پھر میں نے ایک رات اور نہیں یہاں پہ سٹے کیا اور میں نے کہا یار میں اب چلتا ہوں مجھے دونیا یا مجھے دونیا کی طرف تو ٹکٹ میں نے کروا لیا بیسی اور ہوگی یہاں کیسے ٹکٹ ملیا بس ابھی تھوڑی دیر تک بس چلے گی منی وین ہے منی وین پہ ان لوگ بیٹھیں گے اور پھر چلتے ہیں مجھے دونیا کی طرف اور اس کا شہر ہے جس کا کیپٹل کا نام ہے سکوپی ہے وہ ہی اگر آپ جے کی آواز نکالیں گے تو یہ سکوپچے پڑتا ہے کہیں پہ اس کو سی سے لکھتے ہیں سکوپی ہے اور ان کی ان کی لینگویج میں البانیے کی لینگویج میں اس کو شکوپ کہتے ہیں شکوپی اور ہر جگہ پہ یعنی کہ ڈیفرنٹ ہر ایک کا لے جائے بولنے کا لکھنے کا بھی ہر ایک کا لے جائے تو ان کی بس کے اوپر شکوپ ہی لکھتا ہوا ہے میں شکوپ جا رہا ہوں ایکچول میں اس کو پی ہے تو چلتے ہیں بس میں بھی رہتے ہیں یہ ساری سٹوری تھی جو آپ کو سنانی تھی آپ دیکھتے ہیں اللہ کرے اس بورڈر کے اوپر ایزیلی اینٹری مل جائے مجھے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سپنٹر نے کبھائی جو نے ہمیں یہاں پہ دروپ کیا ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے جسٹ دکھ ایٹھ اس بیلی پہاڑ دیکھیں آپ سائیڈوں کے اوپر کیا خوبصورت جگہ ہے اور جیسے میں نے آپ کو اپنے بچھلے ولوگ میں بھی بتایا تھا کہ البانیا کا سیونٹی پرسٹ ایریا وہ پہاڑی ہیں اور بلکنز آپ کو پتا ہے پورے بلکن لیچے نہیں پہاڑ تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں ہم لوگ وین ہماری ہے منی بس ہے اور صرف ہم چار سے پانچ لوگ ہیں صرف پوری وین کے اندر اور نورمیلی جتنا بھی میں ٹریول کر رہا ہوں ہی سیزن کے اندر تو اتنی لوگ مجھے بس کے اندر ملتے ہیں 40% لوگ ہی فیل ہوتے ہیں لیکن سمرز میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ون ویک ایڈوانس میں آپ کو اپنے بس کوک کروانی پڑتی ہے تب جا کے آپ کو ٹکٹ ملتی ہے بس میں بھی اور ٹرین میں بھی لیکن ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ رام سے صبح بس ٹاپ پہ جاتے ہیں وہیں سے ٹکٹ کھنیتے ہیں اور خالی بس ہوتی ہے آپ کو مل جاتی ہے ٹوٹل جو راستہ ہے وہ تیرانہ سے اس کوپی ہے جو ان کا کیپٹل ہے وہ ہے آل موسٹ آٹھ گھنٹے کا ہماری آ گیا ہے بورڈر البانیا کا ایکسٹ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ میری سٹمپ لگاتے ہیں ایکسٹ کی بھی یہاں نہیں لگاتے اب ڈرائیور ہمارا اتر کے جا رہا ہے یہ ڈرائیور بھائی جا رہے ہیں ہمارے چیک پوسٹ پہ لیٹس ہی کیا کہتے ہیں اوکے جی تو البانیا سے ایکسٹ ہو گیا انہوں نے کوئی سٹمپ نہیں لگائی ایس یویول نہ انٹری پہ لگائی نہ ایکسٹ پہ اور اب ہم میسیڈونیا پہ جا رہے ہیں انٹری کے لیے اللہ خیار کرے لو جی ایک گھنٹہ لگایا اور نکل رہا ہوں اب میں میسیڈونیا کی سٹمپ لگوانے کے بعد اور فائنلی انٹری ہو گیا ہوں میں اپنی کنٹری نوبر ٹوینٹی سیونہ ڈیز میکدونیا یا میسیڈونیا اور بڑا ٹائم لگایا اور سپیشلی مجھے کافی تنگ کیا اور جو کنٹریز کی لیسٹ لگی ہوئی تھی اس کے پاس وہاں پاکستانیوں کا لکھا ہوتا کہ یہ لوگ نہیں آسکتے بس پھر وہی پیٹا پڑ گیا اس نے فلانے پولیس آفیسر کو لایا مجھے لے گیا پھر پاسپورٹ وہاں پہ لے گیا پھر میں نے اس کو اپنی تیاری کی ہوئی تھی میں نے پوری ان کی ویب سائٹ سے جو ان کی تھی منسٹری آف فارلن ایکسچینج کی ویب سائٹ میں کھول کے لے گیا میں نے اس کو دکھایا کہ ابھی یہ بیلیڈ ہے پھر اس نے مجھے پھر پھر اپنے بڑے ساپ کو فون کیا اس نے بڑے ساپ کو فون کر کے کیا اس نے سب کچھ بتایا زبانی یہ ایسے کہہ رہا ہے اور یہ سب کچھ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اسٹار جی پھر تاڑے کہنتے میں جان دے رہے ہیں انو انیویس پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جان دے تو فائنلی یار انٹر ہو گیا ہم لوگ اب مکیدونیا میں یہ ہماری وین ہے یہ ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں اس وقت اور وین کافی اچھی ہے اور پس چھ لوگ ہیں ہم لوگ ساتھ جا رہے ہیں لیں جی ہمارے ٹرپ کا آل موسٹ ہی اب آخری گنٹری ہے اور اب آپ کو ہم دکھائیں گے میسیڈونیا ہے What a beauty Balkans نے ریس کر دیا آخری گنٹری ہے یہ Balkans جو میں وزٹ کر رہا ہوں اور سٹارٹنگ اس کا بھی کم مال ہے کیا پہار ہے خوبصورت موسیقی لیں جی فائنلی سکوپش شہر کے اندر ہم انٹر ہوئی گئے ہیں کافی زیادہ ڈرائفک تھی بہت زیادہ تھی اور بہت مشکل سے شہر کے اندر ابھی بھی دیکھیں بمپٹ گاڑیاں جڑی ہوئی ہیں اور مجھے ایسا لگ نہیں رہا جیسے پچھلے کنٹریز میں دیکھیں مطلب سپیشلی جو جو بیلگریڈ اور جو تھانا سرائی وہ وہ مجھے زیادہ موڈرن لگے تھے بوسنیا یہ اس کے بعد جو آئے نا بلکہ ایون مونٹین ایک رو بھی ٹھیک تھا لیکن جو یہ آیا کنٹری اور جیسے پچھلا تھا البانیا اور یہ موسیڈونیا یہ صادی صادی اپنے جیسے لگ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پہنچ کے ابھی کیسا سین ہوتا ہے بہت ہی ٹائم لگا دیا ایک گھنٹہ ہو گیا ہم شہر کے اندر انٹر ہو گئے ہیں لیکن ہم بس ٹیشن پہ پہنچ نہیں سکے ابھی تک اور جی فائنلی چارٹ ہی جو میں پہنچ کے ہوں موسیقی کے اندر آپ کو بڑا سا راستہ وغیرہ میں دکھاتا رہا تھا اور میں ابھی جرا ریسٹ ہی کروں گا ہم بڑا لمبا ٹریبل کر کے آئے ہوں اور آپ کو بتا راکھ بھی کیا سین ہوا تھا بورڈر پہ بھی انہوں نے کافی تانک کیا ہے یہ گیٹہ آلماس لگایا انہوں نے تانک کرنے میں لیکن آگے ہو گئے تو دیکھتے ہیں اوکے جی تو اس کہیں فلیٹ کے اندر کئی ہوسٹل بنا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ کہیں پہ شام ہو رہی ہے اور شام دیکھیں یہ بھالکنز کی ہے بڑی زبردستہ ایک تو یہ جو ونٹر کے اندر پتش ہتا ہے نیچے گرے ہوتے ہیں بڑی کمال لگتے ہیں اور ڈبل ڈیکر کی بسے میں یہاں پہ دیکھ رہو بہت ہی پرانے زمانے کی جو کسی زمانے میں کبھی یوکے میں چلا کرتی تھی نا وہ ہیں ان کی آگے سے ٹرک کی شیپ والی اچھا یہاں پہ کہیں پہ ہے آیا ادھر کسی انہوں نے جگہ کو کنورٹ کیا ہوا ہے اب کیسے میں کروں فائنلی آگے ہمیں ہوسٹل کے اندر یہ ان کا کومن روم ہے اور یہاں پہ ایک ادھر بلی بھی ہے اور یہ ان کا چھوڑا سا کچھن ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم کنگ شکنگ کریں گے فریج بھی ہے ساتھ ایک روم یہ ہے چھوٹا والا اور یہ یہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے میسیج لکھے ہوئے ہیں پاکستان کا کمجھے چھنڈا نظر نہیں آرہا تو بنا دیں گے ہم جاتے ہوئے وہ ایک آرہا ہے وہ لکھا پاکستان کا خوش آمد دیر ہر لینگویج بھی انہوں نے ویلکم اور اس کو لکھا پاکستان کا خوش آمد دیر لکھا تو یہ ہے جناب روم ہوسٹل کے بیٹس ابھی اس نے مجھے بیٹ وغیرہ سیٹ کر کے دینا چلن جی that was all پہنچ گئے میں میکسیدونیا اس کو پھی ہے this was my 27th country overall اور صبح اس کا شہر ہے دیکھتے رہیے گا موسیقی 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 موسیقی